اسلام علیکم دوستو مولانا ساہ صاحب کی آوڈیو ریکارڈنگ کو دکھا رہے تھے بار بار جس میں کہا گیا تھا کہ مسجد کی طرف آئیے لوگ ڈاؤن کو مت مانیے اور دوسری طرح کی چیزیں دکھا رہے تھے اور جس آوڈیو کے آدھار پر کیجریوال صاحب نے ایف آئر کرنے کا آرڈر کروایا تھا مرکز کے خلاف تبلگی جماعت کے خلاف مولانا ساہ صاحب کے خلاف آج اس میں ریکارڈ آئی ہے دلی پولیس کی کہ وہ آوڈیو ریکارڈنگ ڈاکٹرڈ ہے اور بہت ساری کلپ ملا کر کے کاٹ کاٹ کر کے جوڑی گئی ہے یعنی کہ اس آوڈیو میں جو بات ہے وہ ایک بار میں کہی ہوئی نہیں ہے وہ کوئی پرانی باتوں کو آوڈیو میں سے کاٹا گیا کاٹا گیا کاٹا گیا اور پھر ایک ساتھ لاکر کے جوڑ دیا گیا جیسا کہ ہم نے بہت بار کہا جب یہ کریکٹر ایسیزنیشن تمام میڈیا ہاؤسز کر رہے تھے مولانا ساتھ صاحب کے اور اس ویڈیو کو لے کے آتے تھے کی مولانا ساتھ صاحب نے یہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا ساتھ صاحب آتنگ بادی ہے مولانا ساتھ صاحب یہ تبلیغی جماعت آتنگ بادی ہے فدائین ہیں اور نہ جانے کن کون چل فائزوں سے نوازا کیا تب ہم نے یہی کہا تھا اور یہی کہتے تھے کہ یہ جو آوڈیو ہے اس میں پہلی بات تو کورنوارس کا نام نہیں ہے اور یہ آوڈیو پورے چانسز یہ ہے کہ نقلی ہے اور یہ آوڈیو پہ انگرسٹیگیشن ہونا مجھے انگرسٹیگیشن ہو کے سچ کے سامنے آ جائے گا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے آج اللہ کا شکریہ ہے کہ اس میں دلی پولیس کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ یہ آوڈیو ریکوڈڈ ڈاکٹرڈ ہے اب یہاں پر دو چیزیں نکل کے آتی ہیں جب آوڈیو ڈاکٹرڈ ہے تو اس آوڈیو کی بیس کے اوپر ہی تو اجریوال صاحب نے آرڈر کیا تھا ایفائر کر دیجی اور اس ایفائر ہونے کے بعد ہی سامپردائی میڈیا نے جو سامپردائی میڈیا ہاؤسز ہیں ایک نیریٹیف چلایا مسلمانوں کے خلاف ایک ڈر اور آتنک کا محور بنایا مسلمانوں کے خلاف اور اس دیش کو بار دیا ہندو اور مسلمانوں میں اس نازو وقت میں جب پورا دیش مل کر کی کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کی تیاری کر رہا تھا لڑ رہا تھا اور جس وقت پورے دیش کو ایک ہو کر کے لڑنا چاہیے تھا اس وقت اس دیش کو بٹنے کا کام کیا ارون کے جریوال صاحب نے سوطر وہی ہیں شروعات وہی سے ہوئی ہے اس کے بعد جو سامپردائی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ان لوگوں نے ان کے کام کو آگے بڑھایا کس طرح سے ریپورٹنگ کی کہ یہ تبلیگی جماعتی آتگوادی ہیں یہ جہادی ہیں یہ فیدائین ہیں کچھ میڈے ہاؤسز نے تو ان کو آئی ایس آئی اس تک سے جوڑ دیا تھا کتنے شرم کی بات ہے اور سب لوگیں ابھی جہنوں میں ہوں گی یہ سب چیزیں کوئی پرانے نہیں ہے زادے چیزیں بلکل نئی اور تازہ چیزیں ہوں گی کہ کس طرح سے کریکٹر ایسنسنیشن کیا گیا تھا تبلیگی جماعت کا مسلمانوں کا مولانا ساتھ صاحب کا دو باتیں تھیں ہم نے یہ کہی کہ آپ اس وقت کریکٹر ایسنسنیشن مت کر لیجے اس دیش کی سویدانک سنستاؤں پر یقین کریے اس دیش کی جو کانونی سنستاؤں پر یقین کریے دودھ کا دودھ سچ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا انویسٹیگیشن ہو جانے دیجئے ہم تباہ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں ہم یقین ہیں ہم بے گناہ بے گناہ ہی نکلیں گے تو ان میڈیا آنسٹس نے کہا تھا کہ نہیں صاحب کہاں ہے مولانا ساتھ صاحب حاضر کیجئے انہیں وہ بھاگ رہے وہ فراہ رہے نہ جانے کون کون سالفازن سے ان کو رواز آتا اور جس طرح کی ریپورٹنگ ہوئی تھی اس ریپورٹنگ کے آدھار پر تیش کو کس طرح سے توڑا گیا ہاپڑ میں ایک وکیل صاحب جو مسلمان تھے ان کی بیوی کو علاج کرنے سے منع کر دیا نرسیگوں میں میرٹ میں ایک ہسپیٹل نباکہ تھا ایڈ نکالا کہ ہم مسلمانوں کا علاج نہیں کریں گے جب تک کہ ان کی کورنا وارس کی ریپورٹ نگٹیو نہیں ہوگی بریلی میں ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے مسلمان ان کی بیوی کو علاج کرنے سے منع کر دیا جانے کتنی ایسی وارداتیں ہیں کسی مذہب کی بنیاد پر مذہب کی ویس پر علاج کرنے سے منع کر دیا ڈاکٹرز ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کو ایک بہت عظیم مرتبہ دیا جاتا ہے بہت بڑا ان کو مرتبہ دیا جاتا ہے ان ڈاکٹرز کے دماغوں کو بھی ان لوگوں نے ایسا ذہنی آتنگ وادی بنا دیا ان لوگوں کے دماغوں کو بھی ذہنی آتنگ واد بڑھ دیا کیونے لوگوں نے اپنے پروفیشن کے ایتکس کو بھول کر کے ایٹکیٹس کو بھول کر کے علاج کرنے سے منع کر دیا اس سے زیادہ اور شرم کی بات کیا ہوگی یا اس سے بڑا اور آتنگ واد کیا ہوگا تو بیسیکلی جو میڈیا نے آتنگ واد پھیلایا جس کے شروعات کیج ریوال صاحب نے کی تو ہم بھارت کی سرکار سے ڈیمانڈ کریں گے کی کہج ریوال صاحب کو ان میڈیا ہاؤسز کو آپ آتنگ واد نروضی قانون کے اندر بند کیجئے آپ یو اے پی اے کے اندر بند کیجئے ان ساجشوں کا بھنڈا پھوڑ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بھارت سرکار کو کی آخر ساجشیں کیا تھیں جب نرندر موزی صاحب پورے دیش سے کہہ رہے تھے کہ کوویڈ نائنٹین سے لڑنا ہے پورے دیش کو ساتھ آگے کھڑے ہو جانا ہے تب یہ لوگ دیش کو پٹنے کا کام کر رہے تھے آتنگ پھیلانے کا کام کر رہے تھے ان لوگوں کے خلاف نہ صرف جانت ہونی چاہیے بلکہ ان لوگ وہ فورم کے سے پہلے گرفتار کرنا چاہیے جس میں امیش ڈیو گن بھی ہیں جس میں دیبک چورسیا بھی ہیں جس میں ارنب گو سوامی بھی ہیں پوری ایک فیرست ہے سب کے سامنے کی بات ہے کس طرح کی انہوں نے ریبورٹنگ کی کس طرح کا کیا کیا بلکہ ایک چینل پہ ارنب گو سوامی جی کے ایک پروگرام میں بٹا جی بیٹھے ہوئے تھے مجھے یاد ہے بھی تک ارنب گو سوامی نے جب ان کو پرووک کیا تو بٹا جی نے کہا سب تمام قانون کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اب ایک طرف رکھ دیجے اس وقت قانون پبلک کرے گی اس وقت انساب پبلک کرے گی اور پبلک کا انساف یہ ہے کہ مولانا صاحب کو لے کے آئیے انہوں نے بند کر دیجئے ہم نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ سمدانی سنستاؤں میں یقین رکھئے آپ قانون کو اوپر یقین رکھئے لیکن ان لوگوں نے پوری ایک ساجش کے تحت پورا ایک پروگرام بنا کر کے کس طرح سے کیا ان لوگوں کو خلاف مسلمانوں کے خلاف جو اس دیش کا ابھی ننگ ہیں جو اس دیش میں نہ صرف آزادی میں جن لوگوں نے اپنی جانے قرمان کی بلکہ آزاد یہ بات بھی جب جب بھی ضرورت پڑی ہے مسلمان ہمیشہ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے دوسری چیز ہم نے پانچ مہی کو پیائل بنائی کہ جریوال صاحب کہ اس کام کے خلاف جو کہ جریوال صاحب نے کیا تبلیگی جماعتیوں کو دلی کے اندر کوئرنٹائن میں ڈال دیں انڈیفنٹ پیریڈ کے لیے کوئرنٹائن پیریڈ جو کہتی ہے چودے دن کا ہوگا صرف چودے دن کا ہوگا اور ان لوگوں کا ہوگا جو کسی بھی کورونا وائرس سنکرمت مریض کے سمپرک میں آئے ہیں تاکہ ان لوگوں کے جانچ ہو جائے چودے دن کے اندر کہ ان کو بھی تو سنکرمت نہیں ہو گیا 31 مارچ کو تبلیگی جماعت کے لوگوں کو مرکز سے کورنٹائن کر کے کورنٹائن سینٹر میں بھرتی کیا گیا ان کے چودے دن ختم ہو گئے اپریل میں تیرے اپریل کو ان کو چودے دن ختم ہو گئے پورا اپریل گزر گیا ان کو نہیں چھوڑا گیا چھے تاریخ تک چھے مہی تک بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا جب چھے مہی کو ہم نے پیائل بنائی اور پیائل کی انفرمیشن کیجریوال صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے فورا ایک پریس کونفرنس کی کیونکہ اپنا آپ کو بہت اچھا پولیٹیشن مانتے ہیں کیجریوال صاحب آپ کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اس جنتہ کے سامنے کس طرح کی آپ گھڑیا پولٹیکس کرتے ہو انہوں نے فورا اپریس کونفرنس کی اور یہ کہا کہ ہم نے چار ہزار تبلیغی جماعت کے لوگوں کو دلیل سے چھوڑنے کا آرڈر کر دیا ہے چھے مہی کی رات کو صاحبہ سات بجے یہ ان کا ٹویٹ آیا پہلی بات تو دلیلی میں چار ہزار تبلیغی جماعت کے لوگ نہیں تین ہزار دوسار سی لوگ ہیں دوسری بات چھے مہی شام سات بجے سے لے کر کے پورے سات مہی تک بھی ان لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا آٹھ مہی کو بھی نہیں چھوڑا گیا کل جب رات کو ہم نے ایک لائیو چلایا وہ لائیو فیس بک سے ڈلیٹ ہو گیا پتہ نہیں کیسے اس لائیو کے بعد میں تیس لوگ نگلہ سے چھوڑے گئے اور ریپورٹ یوں آ رہی ہے کہ ابھی تک بھی سارے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا ہے پہلی بات تو اللہ کا ڈیٹینشن ہے اور آپ نے ڈیٹینشن سینٹر ہی ایک طرح سے بنا دیئے تھے اگر ڈیٹینشن سینٹر آپ نے نہیں بنائے ہوتے یہ تو دو لوگ جو سلطان پری میں جو لوگ بھونک سے مرے ہیں وہ شاید نہیں مرتے کیا آپ انسانوں کو دھرم کے نام پر اس طرح سے بات ہوگے کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو ایف ایر بھی نہیں ہوگی ان کی جاج بھی نہیں ہوگی کہ آخر وہ کیوں مرے تھے دو لوگ کورنٹینشن سینٹر میں مرے ہیں ان کی جاج کیوں نہیں ہوئی ابھی تک ان پر ایف ایر کیوں نہیں ہوئی ان کے خلاف جو ڈیٹھ ان کی ہوئی ہے اس بارے میں یہ تو قانون ہے نا سیدھے سے کہ گورنمنٹ کسٹڈی میں یا پولیس کسٹڈی میں اور کورنٹینشن سینٹر بھی تو ابھی کسٹڈی میں ہوگیا نا جب ڈیٹھ ہوئی ہے تو ان کی جاج ہونی شاہیے یہ قانون کا ایک بہت بہت سا پہلو ہے جو آپ نے ابھی تک بھی پورا نہیں کیا ہم نے اسی لئے دلی ہائی کورٹ میں پیال لگانے جا رہے تھے لیکن آپ نے چونکہ ماحول یہ بنا دیا کہ سب آپ نے آرڈر کر دیا ہے ان کو چھوڑنے کا تو ہماری ارجنٹ ہیئرنگ کی جو اپلیکیشن تھی وہ ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن ہم نے پریس نہیں کی لیکن اب کل تک کا وقت آپ کے پاس ہے کل تک سارے لوگ اپنے اپنے گھر نہیں پہنچے جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں ان کو چھوڑ کر گئے جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں ہمیں یقین ہیں آن نیبل کورٹ سے ہم ان کو زمانت کروالیں گے انشاءاللہ ان کو بھی چھوڑ جائیں گے ہوگی لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو آپ چھوڑنے کا کام کیجئے اگر نہیں چھوڑا گیا تو منڈے کو انشاءاللہ صبح ساڑھے نو بجے آپ کے خلاف یہاں پر مینچنگ آن نیبل آئی کورٹ کے اندر کر کے ہم یہ پیال کرنے جا رہے ہیں اتر پردیش کے اندر سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا ہے کورنٹین پیریڈ کی باوجود بھی حالکہ وہاں سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے بہت سارے لوگوں چوئے دن کے بعد ہی چھوڑ دیا گیا بہت سارے لوگ کو نہیں چھوڑا گیا ہے اور ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں مترا کے اندر ہیں مترا کے اندر جو لوگ ہیں ان سے میری رات بھی بات ہوئی انہوں نے کہا ابھی تک نہیں چھوڑا گیا ہے امید ہے شاید آج چھوڑ دے تو ہم اتر پردیش کی سرکار سے بھی یہ بات کرتے ہیں یہ مانگ کرتے ہیں کہ ان کو فوراں وہاں سے چھوڑا جائے کوئی گناہ نہیں ہے ان کا مسلمان ہونا اور کوئی گناہ نہیں ہے ہندوستان کے اندر کسی کا بھی مذہب جو بھی مذہب ہوتا ہے اس مذہب کے بنا پر اس مذہب کی وجہ سے آرٹیکل پچیس ہم سب کو اپنے اپنے مذہب کو پالنے کا اپنے اپنے مذہب کے ساتھ رہنے کا اس کو پورا کرنے کا پورا حق دیتا ہے اس لئے ہم آپ سے بھی مانگ کرتے ہیں کہ آپ ان کو فوراں چھوڑنے کا کام کیجئے ورنہ منڈے کو انشاءاللہ آپ کے خلاب بھی ہم اونڈیویل ہائی کورٹ کے اندر ایک پیائل لگانے جا رہے ہیں اور اس میں پیائل میں صرف ہم ایک پیٹیشنی فائل نہیں کریں گے اس کے اندر اور بھی بہت سارے ریلیفز ہوں گے تو ان سب چیزوں کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے اور ایک بات میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے ملک میں ایک نعرہ اپنے ایک سر پڑا ہوگا خاص طور سے ترنگی کی جب جب بات آتی تو پڑا ہوگا سطح میں جائتیں آخر میں جیت سچ کے ہی ہوتی ہے اور سچ کی ہی ہو کے رہے گی انشاءاللہ سچ کے ساتھ کھڑے رہیے قانونی سنستاؤں کا سمبان کیجئے قانون کے ساتھ کھڑے رہیے جس طرح سے قانون میں بھلے دیر ہوتی ہے ہمیں بیزتی سہنی پڑتی ہے اس کو صحیح ہے برداشت کریے اسلام نام ہی برداشت کرنے کا ہے برداشت کریے جیت آپ ہی کی ہوگی جیت انشاءاللہ سچی کی ہوگی اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ